ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائے چینل پی کے الکٹیگری کے ایسے آپ سبی کے سبی دوستو سب سے پہلے آج آپ سبی کو سبی بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے ہولی کی بہت بہت سبکہ منائی میں دیتا ہوں اور بھگوان سے امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو جیون ہے وہ منگل میں ہو اور آپ کی جو آنے والی جو جنگی ہو وہ رنگوں سے بھری ہو اور آپ کا جیون خوشحال اور رنگوں سے بھرا ہو تو ایک بار پھر آپ سبی کو سبی بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے ہولی کی ہاردک سبکہ منائیں تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کا جو ٹوپک رہے گا وہ رہے گا کیندری ویسوہ دیلی سنگتھن جے ایسے کا ٹوپ ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کے وی ایس ہاں دوستو جسے ہم کیندری ویسوہ دیلی سنگتھن کے نام سے جانتے ہیں تو اس کے دوارہ بہت سیوکینسی جو ہے وہ نکالے گئی تھی جس میں ٹیچنگ اینڈ نون ٹیچنگ کی جو پوشت جو تھی تو ترہ ترہ کی اس میں پوشتیں تھی آج ہم بات کریں گے آج کا ہمارا ویڈیو کا جو ٹوپک رہے گا وہ رہے گا جی ایسے کے بارے میں جیسے ہم جونیر سکیٹریٹ ایسسٹنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کی وی ایس کے دوارہ جو ہے ایک مرچ ایک مرچ سے لے کر پانچ مرچ پانچ مرچ تک دوستو جو ہے جی ایسے کا جو ہے ایکزام جو ہے وہ کنڈکٹ کروا گیا ہے جس میں بہت سے بچوں نے ایکزام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یادی میں سب سے پہلے اٹینڈس کی بات کروں تو اب کی بار جو اس میں اٹینڈس رہی ہے وہ رہی ہے دوستو سکسٹی ایٹ پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے آپ کی جو اٹینڈس جو ہے جی ایسے کے ایکزام میں رہی ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو یہ کم سے کم آپ کو اٹھارہ جار کنڈیڈیٹوں کا سروے میں بتا رہا ہوں سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے اٹینڈس جو ہے بچوں کی جی ایسے کے ایکزام میں رہی ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ سیپٹ ہاں دوستو سب سے ڈیفیکلٹ جو سیپٹ رہی ہے وہ رہی ہے دو مارچ دو مارچ سیکنڈ سیپٹ سیکنڈ سیپٹ تو دوستو دو مارچ کی جو سیکنڈ سیپٹ ہے وہ سب سے ہارڈ رہی ہے اور ایک اور سیپٹ بتا رہے تھے بچے وہ تھی وہ تھی دوستو چیار مارچ کی سیکنڈ سیپٹ تو چیار مارچ کی جو سیکنڈ سیپٹ ہے چیار مارچ یہ بھی آپ کی کیا رہی ہے ہارڈ رہی ہے ہاں دوستو سیکنڈ سیپٹ ہے چیار مارچ کی سیکنڈ سیپٹ اور دو مارچ کی جو سیکنڈ سیپٹ ہے وہ بھی آپ کی ہارڈ رہی ہے تو دوستو اب بہت سے بچوں کی من میں ڈاؤٹ تھا کہ ہماری سیپٹ جو ہے ہارڈ رہی ہے تو ہمیں نورملائیجیشن میں کتنے نمبر ملیں گے ہمارا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو اور یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ اس میں نیکٹی مارکنگ نہیں تھی تو ہمیں جو نورملائیجیشن کے جو انکہ ہیں وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو دوستو نوٹیپیکیشن کے نساری عدی میں چلوں سب سب کہا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے اس ایکزام میں جو ہے کیا ہوگا نورملائیجیشن ہوگا ہاں دوستو نورملائیجیشن جو ہے آپ کا اس ایکزام میں ہونے والا ہے اور نورملائیجیشن مارکس جو ہے آپ کو ملیں گے اور یہ جو سیپٹ ہے زیادہ تر جو مارکس مل سکتے ہیں وہ چیار مارکس کی سیپٹ کو مل سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کنڈیڈیٹ اسی کو ہارڈ جو ہے بتا رہے تھے اس میں دوستو جو ہے آپ کو 10 سے 12 مرنس 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 68% اور ڈیفیکلٹی کا لیول کی ادھی میں بات کروں تو دو مارچ اور فور مارچ کی جو سیکنڈ شیفٹ رہی ہے وہ دوستو ہرڈ بتائی گئی ہے سب سے زیادہ جو ہرڈ بتائی گئی ہے وہ چیار مارچ کی شیفٹ بتائی گئی ہے دس سے بارہ نمبر آپ کو چیار مارچ کی سیکنڈ شیفٹ میں ملیں گے اور دو مارچ کی شیفٹ والوں کو آٹھ سے دس نمبر ملنے کی پوری پورے چانس ہے تو اب بہت سے بچوں کے من میں ڈاؤٹ ہوگا کی ہماری جو کٹ آف آخر کار وہ کیا رہے گی تو دوستو آئیے جانتے ہیں کیا آپ کے ایجام کی جو کٹ آف آخر کار کیا رہے گی اور کیا آپ کے ایجام کا لیول رہا ہے تو دوستو ان دو شیفٹوں کو چھوڑ کر آپ کے ایجام کا جو لیول رہا ہے وہ رہا ہے وہ رہا ہے دوستو easy to moderate ہاں دوستو یدی میں دو مارچ یدی میں دو مارچ سیکنڈ شیفٹ اور چیار مارچ سیکنڈ شیفٹ تو دوستو یدی ان دو شیفٹوں کو میں چھوڑ دوں تو آپ کے ایجام کا جو لیول رہا ہے وہ رہا ہے easy to hard ہاں دوستو sorry دوستو easy to moderate تو easy to moderate دوستو جو ہے آپ کے ایجام کا جو لیول ہے وہ رہا ہے اور سپیلنگ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ کئی بچے کہہ دیتے ہیں کہ سر آپ کبھی کبار سپیلنگ جو ہے وہ غلط لکھ دیتے ہیں تو دوستو ہمیں ایسا ہی گیان ہے تو easy to moderate جو ہے انیشفٹ کا وہ رہا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں آپ کے ایجام کی جو کٹو ہو آخر کار کتنی رہے گی تو پہلی بات تمہیں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ایجام میں جو negative marking ہے وہ نہیں تھی اور جہاں تک میں نے سروے کیا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ میں نے 120 میں سے میرے 90 ٹھیک ہیں کسی نے کہا ہے کہ 120 میں سے میرے 81 ٹھیک ہیں کسی نے کہا ہے 120 میں سے 72 ٹھیک ہیں تو سب کے الگ الگ ویچار مجھے لگے تو زیادہ تر بچوں کا جو کہنا ہے وہ زیادہ تر جو شکور آ رہا ہے دوستو average جو آ رہا ہے وہ 120 میں سے 120 میں سے دوستو وہ آ رہا ہے آپ کا average کی یہ دی میں بات کروں تو وہ آ رہی ہے 83 کے آس پاس ہاں دوستو 83 کے آس پاس آپ کا average وہ آ رہا ہے اور زیادہ تر جو مرس بتائے گئے ہیں بچوں کے دوارہ وہ بتائے جا رہے ہیں یعنی کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو 89 89 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 89 89 جو ہے 30 پرسنٹ بچوں کی دوارہ بتائے جا رہے ہیں کہ 89 ہمارے ٹھیک ہے اور 90 پلس جو ہے 95 پلس 95 پلس کہہ لی 95 پلس 15 ہی بچوں نے ابھی تک بتایا ہے 95 پلس ہمارے کوش ٹھیک ہے اور یدھی میں 70 کی بات کروں تو 70 پرس مارک 40 پرس بچوں کے جو ہے 45 پرس بچوں کے جو ہے بن رہے ہیں اور انہ جو مارک کی بات کروں تو 55 پرس میں انہ جو کرائیٹیریا ہے وہ آتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ کہو گی 55 پرس میں کیا 35 پرس بڑھا بھی آتا ہے تو ایسا نہیں ہے میں آپ کو پھر سے دوبارہ بتا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیجی 50 سے لے 70 کے بیچ میں جو مارک بتائے ہیں بچوں نے وہ زیادہ تر دوستو 60 پرس بچوں بتائے تو یہ آپ دیکھ لیجی گا دوستو تو زیادہ تر بچوں کے جو مارک ہے وہ 50 سے 70 کے بیچ میں 30 پرس 89 والے ہیں 95 پلس 15 پرس والے مجھگو ملے ہیں اور 70 نمبر والے یعنی 70 پرس جس کے ٹھیک ہیں 45 پرس ایسے بچے ہیں تو اب آئیے ایک بات کرتے ہیں کٹ اوف کی جو کٹ اوف آپ کی وہ آخر کار کیا رہنے والی ہے تو دوستو میں کٹو بتا رہا ہوں اور جب آپ کی ٹائپ ہو جائے گی تو ٹائپ ہونے کے بعد پتا چلے گا کتنے کنڈیڈیٹ نے ٹائپ ٹائپ ٹیسٹ ٹائپ ٹیسٹ آنے کے بعد پھر آپ کو یہ بتاؤ گا جو آپ کٹو رہے ہے تو آئیے جانتے ہیں اب جو میں آپ کٹو بتا رہا ہوں کہ ٹائپ کے لئے کس کنڈیڈیٹ کا رول آنے والا ہے جرنل کٹیگری سب سے پہلے بات کرتا ہوں جرنل کٹیگری میں جرنل کٹیگری میں جرنل کٹیگری میں جرنل پلس ٹھیک ہے تو ٹائپ نگ کے لئے آپ کا نام 100% آئے گا ہاں دوستو 100% آپ کا نام آئے گا سوری دوستو 99 99 88 کہ لیجی 88 پلس آپ کے ٹھیک ہیں تو ٹائپ نگ آپ تیاری کر سکتے ہیں یدی میں ای ڈی 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 یدی آپ 80 question ٹھیک ہے تو آپ ٹائپ کی لئے تیاری کر سکتے ہیں OBC کی میں بات کروں تو OBC 83 پرس sorry دوستو 83 question آپ کر سکتے ہیں کر لیجیے کیونکہ آپ کتنے question ٹھیک ہے تو دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا جو رو نمبر ہے آئے ہی آئے گا تو ضرور آئے گا 99 percent آئے گا آپ دیکھ لیجیے گا اور آپ بھر بات میں یہ بت کہنا کہ میرے اتنے question ٹھیک ہے میں نہیں کی اب سے اب سے آج سے اس سمیں سے ٹائپ کی تیاری کر سکتے ہیں ایسی category میں بات کرو تو ایسی category میں 75 question ٹھیک ہے 70 question تو آپ کا رو number آئے ہی آئے گا تو typing کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ دیکھ لیجیے گا یہ ہی typing cut آئے گا کیونکہ اس سے جو پروسیس ہونا ہے وہ ہونا آپ کیا typing test اور جو final cut of save score میں بتاؤں گا typing ہونے کے بعد اسے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے candidate نے typing test کو پاس کیا ہے اور ایسے کتنے candidate ہیں جنہ کے زیادہ مارس ہے دوبارہ پھر آپ کا سرویج کیا جائے گا بے فکر آپ رہیے تو یہ تھا آپ کا score تو دوستو یادی آپ کا سکور بنتا ہے تو آپ typing کی تیاریخ کر سکتے ہیں اور ہاں cut ایک اور بات کہنا چاہوں گا اس سے دس مارس چار مارس کی سیکنڈ سیٹ والے candidate کو دس سے بارہ نمبر مل سکتے ہیں اور دو مارس سیکنڈ سیٹ والے candidate کو آٹھ سے دس نمبر مل سکتے ہیں تو یہ تھی جی ایسے کی کٹ اوف کے بارے میں دیل تو کیسی لگی آپ کو ڈیٹیل کمیٹ کر کے جرور بتانا کچھ آپ کو پوچھ نا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کا ہر کمنٹ کا جو سوال ہے جو جواب ہے وہ سمیں رہتے دیا جائے گا تو انتظار کس بات کا کر لیجئے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب جس سے ایک سے بڑھ کر ایک نیو اپ سکے تو پھر ملتے ہیں دوستو نیچ ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو دنیوا دوستو جائے بھارت ملتے